اعوذ باللہ انشیت و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج جو میں آپ کو وظیفہ یہ بتا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ غیر ممالک میں جا کے کام کرتے ہیں جس کے انٹرمیں کام کرتے ہیں یا وہ کفیل ہوتا ہے اس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا ان کا یا وہ پیسے کھا جاتا ہے یا تنخواہ ٹیمپے نہیں دیتا یا وہ سنگلی کے ساتھ پیش آتا ہے ان کے ساتھ یا پھر یہ چھٹی لگانے کے لیے کہتے ہیں تھے وہ کہتا ہے جاؤ گے تم ہم خروج لگا دیں گے تو یہ ان لوگوں کے لیے ان بھائیوں کے لیے ہے اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ وہ موم کی طرح موم ہو جائے گا اور وہ نرم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا اور جو لوگ ایسے ممالک میں جاتے ہیں جہاں پہ جا کر کوئی آگے دوکھے باز لوگ ملتے ہیں ویزا فس جاتا ہے ویزا نہیں نکلتا وہ وہاں پہ پریشان بیٹھے رہتے ہیں یا کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جا کے کسی ممالک میں قید میں فس جاتے ہیں تو چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا کہ ایک تو پردیس پیچھے گھر والے پریشان وہ لوگ وہاں پہ پریشان تو یہ وظیفہ وہ بھی بھائی پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی مشکل حل ہوگی اور اس وظیفے کو وہ لوگ کر سکتے ہیں جس کی بیوی اپنے خامد کے ساتھ لڑتی ہے جب خامد کام قائد سے واپس آتا ہے تو مو پھلائے بیٹھی ہے ان کا میاں بیوی کا مزاج نہیں ملتا تو وہ میاں پڑھے گا تو اس کی بیوی اس کی فرمو بردار ہو جائے گی اگر کسی کا میاں اپنی بیوی کے ساتھ لڑتا ہے خرچہ نہیں دیتا اگر بیوی اس کو پڑھے گی تو اس کا میاں اس کو خرچہ بھی دے گا اور انشاءاللہ ان دونوں کے اندر محبت پیدا ہوگی میرے بھائیو یہ جو وظائف ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کے دکھوں کو باٹنے کے لیے آپ کو چاہئے آپ ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں کیونکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے اور یہ ساتھ کھڑی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں اور جس باپ کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے سارے دن لڑتی ہے یا کوئی ایسا یعنی کہ کوئی نشیلہ کام یا کوئی ایسی بری عادت میں پھس گئی ہے اگر اس وظیفے کو باپ بھی پڑھے گا تا اولاد اس کی فرما بردار ہو جائے گی اگر کسی کا باپ سخت دل ہے اور وہ اپنے بیٹے کو حق نہیں دے رہا اور دوسرے بیٹوں کو حق دے رہا ہے تو وہ اگر اولاد کوئی بیٹا بھی پڑھے گا تو وہ اس کا حق اس کو ملے گا اب اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے وہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے جو ہمارے غیر ممالک میں بھائی رہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے آپ غصر کر لیں کیونکہ کوئی نشیری چیز استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس وظیفے کو کرنے سے اثرات نہیں ہوتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے غصر کر لیں غصر کرنے کے بعد آپ نے اس وظیفے کو اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں یہ قرآن پاک کی آیات ہے سورت بکرہ کی آیات ہے آیات نمبر 136 سے 137 کے درمیان کی آیات ہے لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيُّ الْعَلِيمُ اب آپ نے اس کو کیسے طریقے سے کرنا ہے کہ آپ پہلے غصر کر لیں غصر کرنے کے بعد آپ نے صبح کو جب آپ کام پر نکلنے جائیں تو آپ نے پہلے نماز پڑھیں سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ نے جا نماز بچھا کر آپ نے اوپر کپڑا ہوڑ کر آپ نے سات مرتبہ آول سات مرتبہ آخر درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں اس آیات کو ایک سو سات مرتبہ پڑھنا ہے اس کافیل کا جس کے پاس آپ کا کام فسا ہوا ہے کوئی بھی ہے ایک ہے دو ہے جتنے بندے ہیں کسی کا نام نہیں لینا ان کے تصور میں اس کو آپ نے صرف پڑھنا ہے پڑھ کے ان کی طرف ایسے پھونک مار دینا ہے اللہ کو یاد کر کے چلے جاؤ اگر بیوی کرے گی میاں جب خامد اس کا گھر آئے گا تو مہربان ہو کر آئے گا آپ جب کسی کفیل کے پاس کام کرنے کے لیے جاتے ہیں پڑھ کر جاؤ گے تو وہ بھی آگے مہربان ہو کر آپ کی سب باتیں مانے گا اور آپ کا فرمابردار ہو جائے گا ہم یہ آپ کو ایک صدقہ جارے بتا رہے ہیں اگر آپ کو کسی چیز کی معلومات کرنی ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ننمبروں پر میرے بھائیوں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک صدقہ بھی بتا رہا ہوں جب بندہ گھر سے نکلے تو وہ دکان پہ جانے میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو صدقہ کر کے جائے تو انشاءاللہ شام تک ترقی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ واپس آئے گا میرے بھائیوں ہم ہر ویڈیو بناتے ہیں آپ کے دکھوں کو باڑنے کے لئے آپ کو چاہیے آپ ہمارے چینل کو سبکراب کرو اور ہمارے ساتھ رابطہ کرو اگر کوئی آپ کی پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے آپ ہم سے مفت مشروع لے سکتے ہیں تو جب آپ کو کام پر جانا ہے کوئی بھی کام ہو تو جب گھر سے نکلو تو پانچ روپے کا سکہ سب سے پہلے جو بھی فقیر جو بھی کوئی ضرورت مند ہو اس کو اللہ کے نام پہ دے دو اور کام پہ چلے جاؤ انشاءاللہ جب واپس آوگے ترقی کے ساتھ آوگے نہ ہی کوئی تمہیں حادثہ ہوگا نہ ہی تمہیں کوئی انشاءاللہ پریشانی ہوگی ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ فیلحال ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ